نمازکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے کہ بھئی کمپنی کے بارے میں اگر مالی جی آپ جوب ختم کرتے ہیں کسی کمپنی میں یا استیپا دیتے ہیں یا جوب سوڑتے ہیں تو آپ کے کچھ لیبر کے ادھکار ہوتے ہیں جی ہاں ان چیزوں کا آپ کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے اور اس دوران کمپنی آپ کے ساتھ من مانا ویار کرتی ہے آپ کو پاسپورٹ نہیں دینا آپ کی تنکہ کارٹ لینا ویزا کی لاغت کے پیسے بسول کرنا چھوٹی نہیں دینا جی ہاں اس طرح کے آپ نے دیکھے ہ ہوں گے پاسپورٹ کبجے میں کر لینا یا روم پہ بٹھا دینا اس طرح کی پروبلم آپ لوگوں کے ساتھ میں کریٹ ہوتی ہے تو اس دوران آپ کیا کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹ ہم دوبائی کا جو لیبر لو بناوا ہے اس کے ایکٹ کے اندر ہم بات کریں گے تو ویڈیو اچھا ہے کہ تو لائک شیئر کریے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور ہون کر لیجئے فیس بک پیچ والی فیس کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو بھی اس سے ریلیٹڈ نہیں نہیں اپڈیٹ ملت ملتی رہے تو چلیے شروع کر لیے دیکھئے کمپنی میں کئی طرح کی سمجھیں آپ کے ساتھ آ سکتی ہیں جیہاں لیکن اس میں دھیان رکھنا یہ ہے کہ کچھ گلتی آپ کر لیتے ہیں آپ کا اگریمنٹ دو پرکار کیا ہوتے ہیں تو سوٹ اگریمنٹ ہوتا ہے ایک لونگ اگریمنٹ ہوتا ہے یعنی سمیت اگریمنٹ اور اس سمیت اگریمنٹ جیہاں آپ سمیت اگریمنٹ کا مطلب سمجھ لیتے ہیں پہلے سمیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپنی جیسے آپ کہیں پر بھی جوب کے کٹنا سلی کٹنے کی بڑی پروبلم آتی ہے تنکھا نہیں دیں گے ویزا کی لاغت کے پیسے دیکھ جاؤ چھوٹیاں نہیں دینا اس طرح سے کچھ پروسیس ہوتا ہے آپ کو سب کو پتا ہے آپ اگر اسٹیپہ دینا چاہتے ہیں آپ کے پروسیس کے انوصار ٹائم پورا ہے تو ایمیل کر دو کوئی جنزٹ نہیں ہے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اجازت کی ماراز مجھے چھوٹی دے دو ایمیل کرو اور آپ کا کام فری ہے ایمیل کے مادم سے ٹھیک ہے وہ اسٹیپہ آپ کا مان مانجور کر لیتی ہے جی ہاں تو اس دوران آپ کو ایک سے تین مہینے کے دوران آپ کو کام کرنا پڑے گا کمپنی میں یہ نہیں کہ آج آپ نے مو سے بول دیا جی میں اسٹیپہ دے رہا ہوں یہ میرا لیٹر ہے تو وہ جب ایک سے تین مہینے کے بیس میں اس کا لیگل پروسیس ہوگا تب تک آپ کو کام کرنا پڑے گا ہاں جی اس کے بدلے کمپنی آپ کو تنخوا دے گی نوڈاو اب آپ کو آپ جیسے اسٹیپہ دے رہے ہیں سمیہ سے پہلے آپ اسٹیپہ دے رہے ہیں تو آپ کو کمپنی ٹگٹ کی جیمیداری نہیں ہوتی ہے بھئی آپ کا اگریمنٹ میں ساپ ساپ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ایک سال سے دو سال سے چھوٹی جاؤ گے تو کمپنی آپ کو ریٹن ٹگٹ دے گی یہ انوچہ بتایا تو 131 میں پراؤدان کیا گیا ہے سمیہ سے پہلے اسٹیپہ دے رہے ہیں کمپنی کو بولتے ہیں ٹگٹ دو ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ وہ نہیں چلے گا جی وہ اس میں آپ کو ٹ ٹگٹ اپنی جیب سے بھرکے آنا ہی پڑے گا جی ہاں آپ اپنی گلتی چہا رہے ہیں کرمچاری اپنی گلتی چھے آتا تو ٹگٹ نہیں دیتی ہے ہاں آپ اپنا اگریمنٹ پورا کر کے آ رہے ہیں سمیہ سے پہلے جا رہے ہو یا پھر آپudge تود رہے ہو آپ اپنے ٹگٹ کا پیسہ لیں گے ویزا رد کروانا ہوتا ہے پاسپورٹ میں آپ سب کو پتا ہے کینسل ویزا کروانا ہے بولتا ہے انہیں کمپنی نہیں کینسل کر دیا اسی کو بولتے ہیں وہ ویزا کینسل کرنے کی پیس آپ کو نہیں دینی ہے وہ کمپنی کا پروسس ہے کمپنی دے گی جی ہاں ویزا پیس آپ کا نہیں لگے گی کمپنی کی جمہداری ہوتی ہے آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کسی کمپنی میں ایک سال دو سال تین چال پانچ سال جتنی بھی سال کام کیا ہے تو آپ کو ان سے انوباؤ پرمان پتر لے لینا چاہیے یہ انوچیت 125 میں باتیں بتائی گئے انوباؤ پرمان پتر کی اس کمپنی میں انوباؤ پرمان پتر سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ انڈیا میں آ رہے ہیں کمپنی کا سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے دیکھا ہوگا نا آپ نے کمپنی کا سرٹیفیکیٹ یا پرمان پتر ہوتا ہے جسے آپ کمپنی پر بھی دوبارے انٹیو دیتے تو دکھا دیتے تو اس سے تنکھا آپ کی سیلری بھی زیادہ لگ جاتی ہے اور کمپنی والے بھی آپ کو تریند رہج کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو انوباؤ ہوتا ہے اس کمپنی میں پہلے سے پرمان پتر ہوتا ہے بھائی آپ کے پاس پولیج کی ڈگری ہے ڈگری دکھاؤ گے تب ہی تو مانیں گے ایسے بولدے جی میں تو ڈگری اولڈ ہوں ڈگری آپ کے پاس آئی نہیں تو اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے تو آپ کو ہر بار جب بھی آپ استیپا لے کے آتے ہیں کمپنی سے چھوڑ گیا تھے تو آپ کو وہاں سے جو انوباؤ پرمان پتر ہے وہ آپ کو work in certificate وہ آپ ضرور لے لیں اس کے بینا آپ دورے رہو گے سمجھ گئے بات آپ کا بونس کی بات کریں تو بونس آپ کی situation پر depend کرے گا کہ آپ نے کونسا اگریمنٹ تھا کتنے ٹائم پورا کیا سمجھ سے پہلے آپ نکل کے آ رہے ہیں تو آپ کو پورا بونس نہیں دیا جائے گا وہ condition پر depend کرے گا جی ہاں ویجا آپ کا رد کمپنی کروائے گی پاسپورٹ کمپنی نہیں رکھ سکتی اس بات کا دھیان رکھیں جب آپ استیپا دیتے ہیں یا پھر استیپا نہیں بھی دیتے ہیں تو پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے لیکن 99% کمپنیاں پاسپورٹ رکھ لیتی ہیں گارانٹی کے طور پر جبکہ یہ غلط ہے کمپنی پاسپورٹ نہیں رکھ سکتی ان کو کوئی ادھکار نہیں ان کی آپ شکایت کر سکتے ہیں لیکن بھائی شکایت کرو گے لوگوں کا تو آئی اوپ آپ کو یہ چھوٹی سی جانکاری میں نے دی تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ویڈیو چھا لگے تو لائک شیئر کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سی جانکاری کے ساتھ جہیں جہیں